سو گائز آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اردو کیسی پڑھی جا سکتی ہے اردو زبان ایک بہت کپورت زبان ہے ایک بہت پیاری زبان ہے اردو کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے اس کو یاد کرنے کا بہت سے بچوں کو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ انگلیش کے پیپر سارے پیپر انگلیش میں دینے کے بعد ایک اردو کا یا اسلامیز کا پیپر آتا ہے تو تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ یاد رکھنی ہوں گی میں چلتا ہوں بک کی طرف اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح جو ہے میں آپ کو بک دکھاؤں گا اس میں ہیڈنگز اور اس میں چھوٹی موٹی ٹرکس ہیں وہ بتاؤں گا کہ اردو کے افسانے اور اردو کا سبق کس طرح تو جی گائز آپ کے سامنے موجود سیاہ سفید سیاہ سفید گلام عباس گلام عباس جو کہ سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایک گلام عباس کا ٹوپک تو یہاں پہ میں نے ہیڈنگز کو بلو بلو سے انڈر لائن کر دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف آپ نے جیگنگ کرنی ہے جیگنگ مطلب صرف ہیڈنگز یاد کرنی ہے ہیڈنگز کس طرح یاد کریں گے ہیڈنگز کو صرف دیکھ لیں گے ایک دفعہ لکھ لیں گے یاد کر لیں گے کردار نگاری انفراد یا زفر یہ چیز اور دوسری بات یہ ایک اس چیز سے بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ ہیڈنگ یاد کر لو اور پھر اس کو اپنی طرف سے تھوڑا سا لکھ سکتے ہو دوسرا یہ بھاری بھاری لفظ یاد کر لو جیسے تمہید اور یہ دیکھیں ایک کا لکھا ہے جو کہ مجھے بھی نہیں پڑنا آرہا تو اس طرح کے بھاری بھاری ورڈز آپ نے یاد کرنے ہیں اور ادا کرنا پیش کرنا موٹے موٹے خالص اردو میں جتنا لکھیں گے اتنا اچھا ہوگا دوسری بات سن پہ ضرور آپ اپنا دھیان رکھئے گا سن انیس سو نو میں پیدا ہو ہے اور انیس سو ایٹی ٹو میں شہادت پائی تو یہ اردو کے افسانے ہیں اردو کے نوٹس ہیں اردو کی بک ہے اور جیسے کہ میں آپ کو اپنا نوٹ بک دکھاؤں اب یہ میں نے رائٹنگ میں لکھ دیا اب یہ چھوٹا سا لکھ ہے اور آگے پیجز وغیرہ کروں گا کمپلیٹ گلام ابباس کے بارے میں شروع کیا تھا نائنٹین تیرو نائے میں پیدا ہوئے کی ورڈز لکھنا ہے کی پوائنٹس لکھنا ہے بناوٹ نہیں کرتے روانی سے بات کو بیان کرتے اس طرح کی بھاری اردو بولنی ہے اگر آپ اس طرح پیپر کرو گے تو تھوڑی بات آپ کو جو ہے وہ اچھا اپریشن پڑھ گیا آپ کے مارکس اچھے آسکتے ہیں روانی کے ساتھ بات کو بیان کرتے ہیں کرتے ہیں لکھنا پڑے گا اگر یہ بولیں گے اگر آپ نے یہ بولا کہ بہت اچھی صاف اردو لکھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اوپرڈ ہو جائے گا اور خالص نہیں رہے گا تو روانی کے ساتھ بات کو بیان کرتے بات کو پیش کرتے انداز ہے گفتگو اس طرح کے موٹے موٹے ورڈز وہ آپ نے جو ہے اردو کی بک میں لکھنی پڑے گی اردو کے پیپر میں لکھنا پڑے گا تو ہی آپ جو ہے انشاءاللہ یہ پیپر کو جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں کریک کر سکتے ہیں اردو کا پیپر جو گیسان آتا ہے اور آئے گا اپنی ہماری قومی زبان ہے تو اس طرح کر کے آپ جو ہے اس پیپر کو کلیر کر سکتے ہیں hope you get something out of this video i hope this video will help you and i will see you soon with another video till then is good bye